ہم بات کرنے والے آج کے افغانستان ٹی ٹونٹی لیگ میں ہونے والے پہلے مقابلے کی یہ جو مقابلہ ہونے والا ایمو شاکس اور بندے ڈرائگنز کے بیچ میں مقابلہ ہونے والا ایمو شاکس اپنا ایک میچ کھیل کر آ رہی ہیں وہ یہ میچ ہار کر آ رہے ہیں پر بندے ڈرائگنز کے اگر آپ بات کرو پہلا مقابلہ بہت ہی جازہ لوز انکاؤنٹر رہا تھا دوسرا مقابلہ یہ جیت کر آ رہا ہے دوسرے مقابلے ہوں بہت بڑیہ پرفومنس رہی ہیں یہاں پر ابھی ہم پوری ایمو دیٹیل ڈسکس کر لیں گے دونوں ٹیمز کی کون سے پلئیرز بڑی ہے کون سے نہیں کون سے بڑیچ نے بڑی ہے پرفومر کر رہا ہے کون سے بڑیاے پرفومر نہیں کر رہا ہے جیسے اے ایلی کھیل ہیں جو پچھلے مقابلے میں آیا اور بہت بڑی ہے پرفومر کر آئی ایم سردار کو نہیں کھلایا گیا یہ پچھلے مقابلے میں یہاں پر ابھی ہم پوری کی پوری ڈیٹیل ڈسکس کر لیں گے اپ ڈیٹی ٹیم آپ کو ٹیلیگرام پر مل جائے گی ٹیلیگرام کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن مل جائے گا تو چلیے یہاں پر ابھی ہم ویڈیو شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے اگر ویڈر ریپورٹ کے اگر ہم بات کریں یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کوئی بھی چانس نہیں ہے رین کے ٹیمپریچر جو رہنے والا ہے وہ آج کے دن کا ٹیسٹ ڈگری سے لے کے انتیس ڈگری سیلسیس کے بیچ میں رہنے والا ہے تو مطلب ہمیں پورا کا پورا میس دیکھنے کو ملے گا پورے کے پورے چالیس اور ہمیں دیکھنے کو ملیں گے اس کے بعد اگر میں پچھ ریپورٹ کی بات کروں تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں بیٹسمن فرینڈلی پچھا اور ابھی تک بیٹسمن کے لیے بہت بڑی ہے بولرز نے بھی یہاں پر ٹھیک ٹھیک پرفارم کر رہا ہے اگر آپ دیکھو تو بھئیہ ایمو شاکس اپنا نو وگٹ کھو کر آئی تھی پہلے مقابلے میں پر دوسرے مقابلے میں اگر آپ دیکھو ویسے آپ اون این ایوریز اگر آپ دیکھونا تو بہت بڑی ہے ویسے بیٹنگ پچھا اور ایوریز فرسٹنگ سکور اگر آپ دیکھو ون سکسٹی رن جو پچھلے پانچ مقابلے یہاں پر ہوئے ہیں اور ریکارڈ آف چیزنگ اگر آپ دیکھو دو بار جو چیز کرتے ہو ٹیم جیتی ہے تین بار یہاں پر ہاری ہے اب سب سے پہلے اگر میں بات کروں ایمو شاکس کی ٹیم کی تو ایک مقابلہ ان نے کھیلا وہ یہ ہار کر آ رہے ہیں جوما گل ایک ایسا پلیئر جو آؤٹ نہیں ہوا ریٹائر ہٹ ہوا زیادہ بڑیہ پرفارمنس ویسے بھی نہیں رہی اور شاید نہ کھیلے کیونکہ آخری میں بھی نہیں آیا دیکھو چانس تھا آنے کا پر آخری میں بھی نہیں آیا ہے یہ اس کے بعد اگر میں بات کروں جی احمدی چار رن جی احمدی ایک ایمپورٹنٹ پک رہنے والا ہے کیونکہ ویسے انٹرنیشنل پلیئر ہے اس کے بعد ایف جکیل آپ کے باس ہے تیرے رن اس نے بنائے پی رسولی آپ کے باس ہے اکیس رن اس نے بنائے اس کے بعد ہمارے پر جو ہے حیات اللہ ہے پانچ رن کے ساتھ ایک وکیٹ ایچ مراد مرادی کی اگر میں بات کروں نو رن یہ یہ آپ کو وکیٹ کیپنگ سیکشن میں دیکھ جائے گا اے متانی کی اگر میں بات کروں تین رن اس نے بنائے ہیں عبدالواسی ایک ایمپورٹنٹ پک ہے آلڈ رونڈنگ سیکشن میں آپ کو ملے گا شاید اوپر بھی آ سکتا ہے تو تیسے رن کے ساتھ دو وکیٹ اس نے جٹکائی اس کے بعد یمین احمد زدائی آپ کے پاس ہے اٹھ رن کے ساتھ ایک وکیٹ نصرت اللہ زیور رن کے ساتھ ایک وکیٹ یہاں پر اگر آپ دیکھو ان کی باولنگ ڈپارٹمنٹ فرید ملک نے پورے کے پورے چار اوپر کروائے ایک نومی ساڑھے ساتھ کی رہی اس کے بعد یمین کے اگر میں بات کروں تین اوپر کروائے ساڑھے چھے کی ایک نومی کے قریب ان کی ایک نومی رہی اور یہاں پر اگر آپ دیکھو ایک وکیٹ بھی اس نے جٹکائی ہے عبدالواسی کی پرفارمنس بہت بڑے رہی بیٹنگ بھی بہت بڑے رہی نیچے آ کر آپ کو ہیٹنگ دے سکتا ہے عبدالواسی اس کے بعد اگر میں بات کروں ماپس نصر تلہ ہے تین رن کے ساتھ ایک وکیٹ اس کے بعد ہم آپ پر جاما گل جاما گل کی اگر جوما گل کی اگر آپ بات کرو تو آپ دیکھ سکتے ہو بھئی آہ یہاں پر آور بھی اس نہ کروائے ہیں پر شاید نہ کھیلے اگر نہیں کھیلتا کوئی بھی نیا پلیر آتا آپ کو نیچے سٹیٹس مل جائیں گے حیات اللہ کی اگر میں بات کروں دو اوبر میں ایک وکیٹ اس نے جھٹکائی ہے یہاں پر آپ سارے کے سارے سٹیٹ دیکھ سکتے ہو ہر ایک پلیئر کے سٹیٹ دیکھ سکتے ہو ویسے ایک آدھا پلیئر کے سٹیٹس نہیں ہے شاید آہ اس مہا اس قلب میں آپ کو سارے کے سارے پلیئر کے سٹیٹس مل جائیں گے یہ آپ لے رہا تھا ہے کیونکہ دیکھو جاما جوما گل نہیں کھیلنے والا ہے بہت جہا چانسیں ہیں کیونکہ ریٹائرڈ ہٹ ہوا ہے پچھلے مقابلے میں تو وہ آپ کو دیکھ کے چلنا اور اگر کوئی بھی نیا پلیئر آتا ہے تو ویسے اس کے سٹیٹس آپ کو ٹیلیگرام پر مل جائیں گے ٹیلیگرام کلنگ آپ کو نہیں چاہتے یہاں پر اگر میں بات کروں دے ڈریکنز کی تو دو مقابلے ان نے کھیلے دوسرے مقابلے میں چینجز بھی انہوں نے کرے یہاں پر اگر آپ دیکھو ہمیں اپس پہلا مقابلہ یہ جیت ہار کر آ رہے ہیں ایک رن سے ہارے یہ مقابلہ اس کے بعد دوسرا مقابلہ یہ جیت کر آ رہے ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھو آرام سے انہوں دوسرا مقابلہ جیتا اب یہاں پر اسمان گھانی دونوں ہی میچز میں بہت بڑیا پرفارمس نے سیونٹی نائن ڈانو سیسٹی ٹو رن پھر اس کے بعد حضرت اللہ جزائی آپ کے پاس چوبیس انو سات رن یہاں پر یہ پلیئر چل سکتا ہے پر وہ یہ کہ یہ پہلے اگر بیٹنگ کریں پہلے بیٹنگ کرتے ہیں تب ہی حضرت ڈلہ جزائی کے اوپر آپ اتنا انویسٹ کر سکتے ہو نہیں تو آپ اسے گرینڈ لیگ میں یا سمال گینڈ لیگ میں ٹرائے کر سکتے ہو افغان ازگر آپ کے پاس ایک ایمپورٹنٹ پک ہے افغانستان کا 45 ویران اور 55 رن اس نے مارے اس کے بعد یہاں پر اگر میں بات کروں ابراہیم زدران چار رن پھر اس کے بعد ایس اشرف پندر رن کے ساتھ دو وکٹ چار وکٹ چار وکٹ بہت بہت بڑیا اس کی رہی یہاں پر اگر میں بات کروں نیچے آجو بھئی ہے وکار سلم کھیل دو وکٹ اور تین وکٹ پورے کے پوری پانچ وکٹ ابھی تک انہیں چٹکائی ہیں ٹی سٹرینگز آئی این جمال اور یہاں پر ایچ حسن تینوں ہی پلیئر نے پہلے پہلے میچز میں زیادہ بڑیا پرفارم کر رہا ایم اشرف دوسرے میچ میں آیا اور دوسرے میچ میں بہت بڑیا اس نے پرفارم کر رہا ایک وکٹ اس نے جٹکائی یہاں پر اگر بات کروں محمید حسن آپ کے پاس دونوں ہی میچز میں اس نے چھارٹ کروایا ایک وکٹ پہلے مقابل میں دوسرے مقابل میں ایک میڈین کروایا ایس اشرف دونوں ہی مقابل میں وکٹ لے کر گیا اور آپ دیکھو بھی یہاں چھے وکٹ اس نے جٹکائی ہیں ابھی تک بہت بڑیا پرفارمنس رہی ہے ایم ابراہیم پہلے میچ میں کھیلا دوسرے میں نہیں ٹی سٹرینگز آئی آپ کو دونوں مقابل میں دو دو اوور کرواتا ہو اگر دیکھو تو یہ چھٹے نمبر پر آ رہا ہے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کی بیٹنگ آ سکتی ہے تو اس حساب سے اس حساب سے رکھنا ویسے اگر آپ دو اوور کے حساب سے رکھ رہے ہو تب تو دو اوور کے حساب سب گرینڈ لیگ میں رکھ سکتے ہو وکار کی اگر میں بات کروں تین وکٹ اس نے جٹکائی ہیں اس کے بعد اگر میں بات کروں ابراہیم زدران دو اوور اس نے کروا ہے بہت بڑیا پرفارمنس اس کی رہی ابراہیم زدران دونوں ہی میچز میں اس نے دو دو اوور کروائے ہیں نیچے آپ سارے کے سارے پلیئرز کے سٹیٹ دیکھ سکتے ہو اگر کوئی نیاپ لے راتا ہے تو یہاں پہ آپ کو ہر ایک پلیئر کے سٹیٹس مل جائیں گے اب ڈیٹری ٹیم آپ کو ٹیلی گام پر مل جائے گی ابھی ہم پوری پوری ڈیٹیل ڈسکس کر چکے ہیں ابھی جانے آپ پر ٹیم کی بار ڈسکس کر لیتے ہیں ٹیم کی بار ڈسکس کرنے سے پہلے جن بھائی نے ابھی تک ٹیلی گام چینل جائن نہیں کر رہا وہ ٹیلی گام چینل جائن کر لو جن بھائی نے ابھی تک ویڈیو لائک نہیں کریے چینل سسکرائب نہیں کر رہا دونوں کام کر لو کیونکہ ایسے ویڈیو زور بھی آتی رہیں گے آپ کے لئے اس چینل پر یہاں پر اگر میں بات کروں ہمیں پاس options کیا کہیں دیکھو ایم سردار دوسرے مقابل میں نہیں کھیلو اور آئی علی کھیل نے پہلی مقابل میں بہت بڑیا جو اس کا پہلا مقابلہ تھا اس میں اس نے بہت بڑیا پرفرم کر رہا ہے تو obvious پک آپ کے مطلب آپ کے پاس کے سب کے پاس یہ یہ obvious پک پک ہے ایم مرادی اگر آپ ٹرائے کرنا چاہو پر یہ بہت نیچے آ رہا ہے ایم مرادی تو اگر آپ ٹرائے کرنا چاہو کر سکتے ہو پر گرینڈ لیگ میں زیادہ ٹرائے کر گر جاتی ہے تو آپ حضرت اللہ زائی کو جیادہ فیور کر سکتے ہو ایس کمپیٹ ٹو اگر یہ چیز کرتے ہیں یہاں پر اگر میں بات کروں اسمان گانی اور ایف گان بہت ہی امپورٹن پلیئر ہے اس کے بعد اگر میں بات کروں ایف جکیل آپ رکھ سکتے ہو آئی زدران آپ کے پاس ایک option رہے گا ایچ نصری آپ کے پاس ایک option ہے ڈی رسولی آپ کے پاس option ہے ڈی رسولی آپ کے لئے ایک بڑیا پک رہا سکتا ہے یا تو اگر آپ دیکھو یہ ایچ نصری آپ رکھ سکتے ہو دونوں میں سے کوئی ایک پک جو آپ کا من کرے کریٹ یشو بچا رہے ہو ویسے کریٹ یشو کو یانے وہ نیو والا نہیں ہے تو یہاں پر اگر ویسے بچانا چاہ رہے تو این نصری نہیں تو ڈی رسولی ابھی کے لئے ڈی رسولی لے کر جا رہا ہوں اس کے بعد سسرف ورے واسی دونوں کے دونوں بہت بڑی آپ لے رہے جے احمدی ایک بہت امپورٹن پک ہو سکتا ہے اپنی ڈیم کے لئے کیونکہ اگر پہلے میچ میں نہیں چلا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے میچ میں نہ چلے تو یہاں پر اگر آپ چاہو جے احمدی پک کر سکتا ہے ابھی کے لئے بالنگ سیکشن میں چلتے ہیں ڈبلیو سلام خیل ہم آپ پاس ہیں یمین آپ کے پاس ہیں پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھو تو بھئی آپ کے پاس اپشن حامد حسن کا بھی ہے اگر آپ آپ حامد حسن رکھنا چاہو نہیں تو آپ کون سپلے رکھ سکتا ہے مشرف آپ کے پاس ایک بڑیا پھگا اور اس کے بعد جو ہے جے احمدی رکھ سکتے ہو پر جے احمدی پھر آپ کو دس کا مل رہا ہے مین دکت یہ ہے تو کریٹ یشو آگے یہاں پر کریٹ یشو سلام سے ہو سکتے ہیں ڈی رسولی کی جگہ ہم جو ہے اچ نسری رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جے احمدی بہت بڑی ہے یہ والی ٹیم آپ کو بڑیا پر فارم کر کے دے گی ایک option آپ کے پاس یہ ہی ہے کہ بھئیا ڈی رسولی پک کر لو ڈی رسولی کے زیادہ چانسز ہیں بیٹنگ کرنے کے پر اگر آپ حیات اللہ کی اگر آپ بات کرو یہ حیات اللہ ہے ٹھیک ہے تو اچ نسری کی اگر آپ بات کرو اس نے ایک وکیٹ بھی چٹکائی ہے اور آپ کو رنز بھی بنا کے دیئے ہیں تو وہ مطلب ڈی رسولی آپ ڈاپ کر سکتے ہو آپ کو اچ نسری بالنگ بھی کروا کے دے گا اور بیٹنگ بھی یہاں پر اگر میں کپتان وائس کپتان کی بات کرو تو آپ کے پاس ایس اشرف ایک بہت امپورٹنٹ پک رہا جاتا ہے کپتان کے لئے پر ابھی کے لئے اگر آپ دیکھو بھی یہ اسمان گانی میں اس لئے لے کر جا رہا ہوں اگر یہ پہلے بیٹنگ کرتے ہیں تو اسمان گانی ایسا کیپٹن وائس کپتان عبدالواسی میں لے کر جا رہا ہوں نہیں تو آپ ایس اشرف آرام سے لے کر جا سکتے ہو اب یہاں پر یہ ایک ٹیم آپ کے پاس ہو گئی ہیڈ ٹو ایڈ کی ٹیم ہے اپ ڈیٹی ٹیم آپ کو ویسے ٹیلیگرام پر مل جائے گی یہاں پر اگر میں بات کروں دوسری ٹیم کی دوسری ٹیم اگر آپ دیکھو ویسے پہلی ٹیم ہے ایس اشرف ایسا کیپٹن رکھے ہیں وائس کپتان عبدالواسی ہیں پوری کی پوری ٹیم آپ کے لئے سمال لیگ فیوریول ہے سمال گینڈ لیگ میں بھی ٹیگر سکتے ہو پر سمال لیگ زیادہ فیوریول رہے گی آئی ایلی ای افغان فیرسکر یو گانی ڈی رسولی اے نسری فیرس کے بعد ہمارے پاس جو ہیں ایچ حسن ہے ایم اشرف ہے فیرسکر ڈبلیو سلیم کھیلے اور یہاں پر یمین احمزدائی رکھے ہوئے پوری کی پوری ٹیم آپ کو بہت بڑیا پرفارم کر کے دے سکتی ہے سمال لیگ میں سمال گینڈ لیگ میں بھی اگر آپ چاہو تو اس ٹیم کو ٹرائے گر سکتے ہو پر سمال لیگ فیوریول ہے زیادہ سمال گینڈ لیگ میں لے کر جا سکتے ہو ویسے دیکھو سمال گینڈ لیگ میں بھی ای باسی تھوڑا سا رسکی آپشن ہے پر سمال لیگ میں مجھے لگتی ہے زیادہ بڑیا پرفارم آپ کو گھر کے دے گی دوسری ٹیم کے اگر میں بات کروں ڈبلیو سلیم آپ کے پاس ہے یہ ایزا کیپٹن رکھے ہیں اسمان گانی ایزا وائز کپٹان پھر اس کے بعد آئی علی رکھے ہیں افغان آئی زدران پھر اس کے بعد اگر میں بات کروں ہمارے پاس ایچ نسری ہیں پھر اس کے ایزا سشرف ہیں ایواسی ہیں ایچ حسن ہیں این نسطلہ ہیں اس کے بعد یمین اہم زدائی ہیں پوری کی پوری ٹیم آپ کو بہت بڑیا پرفارم کر کے دے گی گرینڈ لیگ میں تیسری اور آخری ٹیم کے اگر میں بات کروں یہ سمال لیگ کی ٹیم ہے ہیڈ ٹو ایڈ کی آپ ہی کے سامنے بنائی اپ ڈیٹی ٹیم آپ کو ٹیلیگرام پر مل جائے گی ٹیلیگرام کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن مل جائے گا تو اس ویڈو کے لئے بس اتنا ہی چینل سسکرپ کر لی جائے گا ویڈو لیک کر دیجئے گا بیل ایکن دبا جائے کیونکہ ایسی ویڈوز اور بھی آتی رہیں گے آپ کے لئے اس چینل پر